اگر آپ اور جن شورا و عدبان اردو میں کارہا نمائی انجام دیئے ہیں یعنی بڑے بڑے کارنام کارنام انجام دیئے ہیں ان کو اپنی کارناموں کے بل پر ترہ ترہ کی خطابات سے نوازا گیا ہے جن جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ذات ہے سر سید آمد خان علتہ فسین حالی میر حسن جن کو ترہ ترہ کے خطابات و القابات سے نوازا گیا ہے جیسے کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کو اپنی محنت کے بل پر کمانے والے اپنی محنت کے بل پر جو نام حاصل ہوا ہے وہ سر کا خطاب ہے اسی طریقے سے سر سید آمد خان کو بھی سر کے خطاب سے نوازا گیا علتہ فسین حالی کو شامسل علماء کے خطاب سے نوازا گیا ہے اور ایسے ہی ایک بھلند پایا شخصیت کے مالک جس نے اردو زبان میں بڑی ہی بڑے ہی کارنامے انجام دیئے ہے اور جس کا اسم گرامی مولوی عبدالحق اور مولوی عبدالحق کو اپنے کارناموں کی وجہ سے بابا اے اردو کا خطاب دیا گیا ہے تو پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بابا اے اردو یعنی مولوی عبدالحق کے بارے میں پڑیں گے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب کو اپنے سامنے رکھو گی تاکہ ہم اس سبق کو اچھے رنگ سے ذہنشین کرنے کی کوشش کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے یہ ہماری قومی زبان ہے اب ہمارے ملک کے معلوف یعنی ہندوستان کی قومی زبان ہے اس کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سے عدیبوں نے کام کیا ترویج مطلب رواج دینا اردو کو فیلانے کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے یعنی ترویج کرنے کے لیے رواج دینے کے لیے اور اس کو ترقی قراب پر گامزن کرنے کے لیے بہت سے عدیبوں نے بہت سے ریٹرز نے اہم کام انجام دیا ہے اس راہ میں جس عظیم شخصیت نے اپنی تمام کوششیں وقف کر دی اور اس کام کو ایک قومی فریض ایک قومی فرض کے طور پر انجام دیا اس کا نام مولوی عبدالحق ہے یعنی مولوی عبدالحق نے اپنی پوری زندگی اردو کے ساتھ بسر کی ہے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اردو میں ہی لکھا ہے مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو جلہ میرٹ یعنی بارت کے ایک قصوے ہاپوڑ میں پائدہ ہوئے آپ کے آباو اجداد پہلے ہندو تھے یعنی باپ دادا وہ پہلے ہندو تھے اور کائست برادری سے تعلق رکھتے تھے ہندو کی ایک کائست یعنی کائست جو تھی اس سے وہ تعلق رکھتے تھے ان کا تعلق تھا ان کے آباو اجداد کا تعلق تھا مغلیہ دور حکومت میں جب مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا تو اس کے بعد مغلیہ دور حکومت میں آپ کے آباو اجداد کے سپرد محکم مال کی اہم خدمات یعنی مال گزاری کے اہم خدمات یعنی زمین کا لگان وغان وصول کرنا یہ کام ان کے آباو اجداد کو مغلیہ دور حکومت میں ملا اہد شاہی جہانی یعنی شاہی جہاں جو مغلیہ سلطنت کا ایک اہم بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں مشرف اسلام ہوئے اس کے آباو اجداد یعنی مولوی عبدالحق کے آباو اجداد باب دادا اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنے پرانے مذہب کو ترق کیا حالانکہ وہ پہلے ہندو تھے مولوی عبدالحق بچپن ہی سے نیک عادات کے مالک تھے اس کے عادات اور ان کا کردار جو تھا بہت ہی اچھا تھا وہ نجیب ترفین تھے دوسرے بچوں کی طرح لڑائی جگڑے یا کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے تھے جیسے کہ دوسرے بچوں کا معمول تھا کہ وہ لڑائی جگڑوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے تھے تو مولوی عبدالحق ایسا نہیں کرتے تھے آپ کو فضول باتوں میں یعنی بے معنی باتوں میں وقت برباد کرنا اچھا نہیں لگتا تھا آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بچپن سے ہی اور ابدائی تعلیم کے زمانے میں بھی اپنے ہم عمر لڑکوں سے الگ بیٹھ کر زیادہ وقت پڑھائی میں بسر کرتے تھے مولوی عبدالحق نے ابدائی تعلیم پنجاب میں حاصل کی اس کے بعد مدرست العلوم مسلمان آنے ایم او یعنی علیگر کالیج کے سکول میں داخل ہوئے مدرست العلوم جو سر سید احمد خان کا قائم کیا ہوا ادارہ تھا اپنی علمی تشنگی کو بجانے کے لیے اپنی علمی پیاز کو بجانے کے لیے مولوی عبدالحق وہاں داخل ہو گئے بارڈنگ ہاؤس میں رہائش رکھی وہاں بارڈنگ ہاؤس تھا شب باشی کے لیے وہاں پر خجرات تھے چھوٹے خجرے تھے کمرے تھے وہاں انہوں نے قیام کیا یہاں خصوص مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے میں اہم رول ادا کیا ہے آپ حیران تھے کہ کچھ اہل علم علم رکھنے والے حضرات سرسعید پر کفر کے فتوے آئد کر رہے ہیں کچھ کور چشم علماء علماء سو جو سرسعید آمد خان کی ترقی سے جر جاتے تھے ان کو نفرت ہو رہی تھی سرسعید آمد خان کی ذات سے اور انہوں نے اپنے لا علم کی وجہ سے سرسعید آمد خان پر حکم آئد کی کہ وہ کافر ہے مگر یہ اللہ کا بندہ دل و جان سے مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی کے لئے کوشش کر رہا ہے میٹرک پاس کرنے کے بعد مولوی عبدالحق کالیج گئے اور اپنے شوق اور اپنے ذوق کی بدولت کالیج کے ہونہار طالبوں میں شمار ہونے لگے ذہین طالب علم میں ان کا شمار ہونے لگا اپنی محنت کے بل پر مولی عبدالحق نے اٹھار سو چورانے میں علی گر کالیج سے بھی ایک امتحان اعزازی نمروں سے پاس کیا عزت کے ساتھ پاس کیا امتحان نمروں کے ساتھ پاس کیا آپ ہاپور کے پہلے شخص تھے جو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کالیج میں داخل ہوئے ہاپور سے تعلق رکھنے والے وہ پہلے شخص تھے جو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سرسید کے قائم کرنے کالیج علی گر میں داخل ہوئے یہاں آپ کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومیت کا احساز پختہ ہوا قومیت یعنی قومی اصلیت کا احساز جو ہے وہ راسک ہو گیا پختہ ہو گیا اس زمانے میں بہترین اردو مضمون لکھنے پر تیمگ لارڈ دلینس ڈاؤن دیا جاتا تھا جو بھی کوئی اردو میں اچھا مضمون لکھتا تھا اس کو ایک انام یعنی تیمگ دیا جاتا تھا حکومت مہر لا ڈیل نیس ڈاؤن یہ ایک تیمگ ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا انام کی طور پر آپ نے بہترین مضمون لکھ کر یہ میڈل حاصل کیا سرسید احمد خان کو آپ کی صلاح حتوں کا علم ہوا تو رسالہ تہذیب الاخلاق میں لکھنے کا مشورہ دیا جو سرسید احمد خان کا اپنا قائم کردہ رسالہ تھا اس میں اس کو انہوں نے لکھنے کا موقع دیا یا مشورہ دیا یہی سے آپ کی عدبی زندگی کا آغاز ہوا آغاز بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے مدرسہ آسپیہ حیدراباد دقن میں صدر مولم کی حیثیت سے کام شروع کیا جب بی اے کا امتحان پاس کیا اس کے بعد آپ حیدراباد چلے گئے وہاں ایک مدرسہ تھا جس کا نام مدرسہ آسپیہ تھا وہاں وہ صدر مولم کی حیثیت سے مقرر کیے گئے ہیڈ ماشٹر کی حیثیت سے انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا سن اٹھارہ سن نانہ میں رسالہ ایک رسالہ میکزی نکل تھا جس کا نام افسر تھا اس کے وہ مدیر بنے ایڈٹر بنے اور اسی زبانے میں اموری آمہ ہوم سیکیٹری میں تیرہ برس تک مترجم کی حیثیت سے خدمات انجام دی مترجم مطلب ترجمہ کرنے والا مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو ترجمہ کرنے والے کو ترجمہ کرنے والا مترجم ترجمہ کرنے والا تو وہاں ان کو اپنی صلاح حیثوں کو آزمانے کا موقع ملا اور تیرہ برس تک انہوں نے وہاں اموری آمہ یعنی ہوم سیلیکٹری میں مترجم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی سن 1911 میں دریکٹر تعلیم کے مدد مددگار مقرر ہوئے اسیسٹن مقرر ہوئے اور چند ماہ بعد 1912 میں صوبہ آورنگ آباد کی سکول تائنات کر دیئے گئے یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ترقی کی 1912 میں اس کو آورنگ آباد میں انسپیکٹر آف سکول بنایا گیا مقرر کیا گیا مولی عبدالحق کو اپناہی سے اردو زبان سے بے حد محبت تھی بہت زیادہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ 1912 میں انجمن ترقی کے معتمد بنے یعنی انجمن ترقی اردو جو ایک انجمن تھی جو اردو کی بحالی کے لئے کام کر رہی تھی اس کے وہ ایک قابل اعتبار شخص بن گئے اور پھر اس کی ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اس انجمن کی ترقی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا آپ نے اپنا ذاتی سرمایہ بھی انجمن کی نظر کر دیا جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ بھی انہوں نے انجمن کو سونپ دیا قربان کیا مملکت آسپا کی فیاض آنہ امداد سے یعنی فیاض آنہ سقاوت سکھی کو کہتے ہے فیاض آنہ امداد سے بھی خاصی تقویت ملی خاصی طاقت ان کو ملی جو کہ مملکت آسپا سے ان کو تھوڑی انداد جو حاصل ہو رہی تھی اس انجمن کو خاصی طاقت بہم پہنچی آپ نے اپنی ساری کوشش اردو کے لئے وقف کر دی جتنا بھی اللہ تعالی نے جتنے بھی صلاحیت اس کو سونپ دی انہوں نے تمام صلاحیت ان کو اردو کی بہالی کے لئے وقف کر دیا تھا انجمن شعبہ اردو کے صدر کا عہدہ سمال جامعہ عثمانیہ جو اردو کی ایک مایاناز یونورسٹی ہے وہاں صدر کے حیثت سے مقرر ہو گئے اس کا تقرر ہوا اس وقت اردو لگت جامعہ کی تعلیف کے لئے بارہ ہزار روپیہ سالانہ کی خاص امداد بھی منظور ہوئی اردو لگت یعنی اردو جسنری کو جمع کرنے کے لئے بارہ ہزار روپیہ سالانہ کی خاص امداد بھی منظور ہو گئی تھی سالانہ اردو کی لگت تیار کرنے کے لئے سال بر بارہ ہزار روپیہ کی رقم حکومت ہند کی طرح سے ان کو دی جائے گی آپ نے بڑی ہمت اور جان فشانی یعنی جان قربان کر کے جان فشانی سے کام کی ابتدا کی اور دس بارہ برس میں اردو لگت کا خاصہ سرمایہ جمع کیا ملک کی تقسیم کے بعد انجمن ترقی اردو لٹے پٹے پاکستان پہنچیں اور بابا اردو نے کراچی آ کر اتمنان کا سانس لیا جب ملک کا بٹوارہ ہوا سن انیس سو سنت الیس میں تو یہ انجمن جو ترقی اردو کے لئے کام کر رہی تھے ایک لٹے پٹے کافلے کی طرح جس کو لوٹا گیا اسی کی طرح پاکستان پہنچ اور بابا اردو یعنی مولوی عبدالحق نے کراچی آ کر اتمنان کا سانس لیا راحت کی سانس لی یہی سے ان کی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا اس سے پہلے وہ ہندوستان میں تھے اب وہ پاکستان چلے گئے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اردو کالیج کا قیام ہے وہاں انہیں اردو کالیج بنوایا یونیورسٹی سے اس کالیج کے الہاق یعنی جڑنے کے لیے یونیورسٹی سے اس کالیج کو افیلیٹل کرنے کے لیے سخت جدوجہد ان کو کرنی پڑی ابتدا میں طلبہ کو عدیب عدیب عالم اور عدیب فازل کے امتحان کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو ابتدا میں طلبہ جو سٹرنڈ جو تھے ان کو عدیب عالم موردی فازل اور زمانے میں یہ تقابلی امتحانات کردانے جاتے تھے اس کے لیے پہلے ان کو تیار کیا جاتا تھا مگر آپ کی کوشش سے امی اور پی ایڈی تک پہنچا لیکن آپ کے کاوشوں کے بل پر امی اور پی ایڈی تک پہنچا آپ کا قائم کردہ کالیج اور ذریعہ تعلیم ہر طرح اردو ہی رہا اور وہاں اس کے کالیج میں میڈیا ماخین اسٹرکشن جو تھا وہ اردو ہی رہی وہاں سولہ اگست انیس اکسر کو انجمن ترقی کی روح 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 دارمودار وہ شخص ہے جس پر دارمودار ہو بابا اردو عبدال حق اس دنیا سے رہلت فرما سولہ اگست انیس اکسر کو انجمن ترقی اردو کے روح روح بانی مبانی اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے حق تو یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی علم و عدب کی موتی نشاور کرتے گزر گئی ہم اردو کے اس محسن یعنی احسان کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھیں گئے کیونکہ انہوں نے اردو کی بحالی کے لیے بہت کام کیا ہے تو عزیز بچوں یہ تھا مولیو عبدالحق کے بارے میں چھوٹا سا تعرف کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اردو کے لیے کیا کیا کارنام انجام دیئے ہے تو سبق کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوا رکھے اپنی دل و جان کی طرح اور اس میں اپنے آرہ و افقار کو دوسروں تک مہنچانے کا کام لے اور اس زبان زندہ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ترقی دینی چاہیے تو عزیز بچوں اس طرح سے ہم نے اس سبق کو مکمل کیا ہے تو اب سبق کے پیچھے کچھ سوالات دیئے گئے ہے اور میری اور میں آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھے رنگ سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس کے اہل بن چکے ہے کہ آپ از خود یہ سوالات لکھوگے تو پیارے بچوں دیجئے اجازت خدا حافظ و ناظر